لوگوں کو سیکھنا شروع کریں اپنے آپ کو سیکھنا شروع کریں فیلڈ کی ایک ایک چیز کے اوپر صبح شام دماغ لگاتے ہیں اور اللہ کو سمجھنا شروع کریں یہ چاروں چیزوں کی کامپرزیشن کے ساتھ نہ آپ کوئی بڑی چیز بنے نہ اور اپنے دل کو مضبوط کریں دیکھیں پھر فیلڈ میں آپ ہی کھڑے ہوں گے کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا اور جب ایک آدمی کے بجائے ایک آدمی کے بجائے ایک بڑی جماعت ایک اورگنیزیشن مل کے اتنی بڑی ریکٹیفیکیشن دیتی ہے نا اتنا بڑا ریڈیمشن کرتی ہے اتنی بڑی صلاح کرتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے اس کی مثال ہے یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کا ایک دیفائنڈ یونیورسل لاؤ ہے کہ جب وہ عذاب دینے کے لیے کسی کو چاہے فیننسل عذاب ہو ایکنومکل عذاب ہو یا پتھر ہو آسمان سے جب اللہ فیصلہ سنا دیتا ہے نا تو وہ واپس نہیں لیتا اس کا ڈیفائنڈ لاؤ ہے اس کی ڈیفائنڈ سنت ہے لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب تلا کیوں اس پوری قوم نے ریکٹیفائی کر دیا اتنا بڑا پرفارمنس ایفیشنسی اور ایفیکٹیونس کا درس ہے اس کے اندر کہ اگر ایک آتھ کرے گا تو ٹھیک ہے صفحہ کا نام بڑھا ہو جائے گا اور دوسری یونیورسٹیوں کا بھی اگر من حیصل قوم اگر آپ مل کے ایک ایسا جوائنڈ بڑھائیں اور آپ اپنے اندر سے کلیکٹیبلی منس کر دیں کنٹیمینیشنس کو اور اس پولوشن کو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے آسمانوں سے منو سلبہ آپ کی فیلڈ میں نہ اترے میں اپنی فیلڈ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس کے اندر اپنے نفس کی گلاستوں سے عذاب ہوں اپنے سیلف سے عذاب ہوں سیلف ہارنس کریں اپنے نفس کو بیڈ کریں مائنڈ کو بیلڈ کریں ٹائم مینجمنٹ کریں سلیپ مینجمنٹ کریں اپنے اندر دسپلن لے کے آئیں اپنے آپ کو وہ سبت سکھائیں جو سب سے مشکل ہے میں غلط ہوں میں نے ابھی سب کو ضائع کر دیا اپنی بربادی فیوچر کی بربادی کو آج کاؤنٹر پارٹ کریں آج اس کے اوپر لکھیں آج میں نے زندگی میں میں کسی کو ٹیبل پہ آئیڈیا تو بیچنے کی بات کیا ہے شخصیت ہی بیڈنی ہوئی تو آواز کیسے نکلے گی میں تو پبلک سپیکنگ کا پہلا درس ہی یہ کہتا ہوں ووکل بتاتا ہے انسان کے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے ووکل سے پتا چلتا ہے کہ ساتھ ان کا تھوریکس کتنا کھلاو ہے اس کے ایس آفیگس میں جان کتنی ہے جو انٹروورٹ ہے اس کی آواز ہی نہیں نکل گی اور جو ایکسٹروورٹ ہے اس کی آواز نکلے گی مگر موٹی نہیں ہوگی یہ تو جیسے نبس پکڑ کے ڈاکٹر بتا دیتا ہے نا ایک پبلک سٹیکر آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ اس کی پرسنیلیٹی کے اندر کیا چل رہا ہوگا اس کے کل اور شام اور آج اور دن کے اندر کیا فرق ہے صرف چار سال کی تھیوری پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کچھ بنا لیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے سیلڈ کے اندر اس پار ان کی سیلتیں لوگ لوگوں کے حالات اللہ اللہ کس طرح انسان کے ساتھ چلتا ہے سیلڈ کیسے رسپانس کرتی ہے کتنے فیلئرز ہوئے باجن اگر آپ کی نظر اس کے پر سے ہٹ گئی تو ٹھیک ہے پھر بیس پچیس ہزار پہ اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لئے تیس چالیس ہزار کچھ تھے تو ٹھیک ہے پھر جوب کر لیں نا پیشن نہیں ہوگا پھر